آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ایجنسی اف انڈیا میں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے پترکار ہیں پکشکار ہیں پتلکار ہیں اس طریقے کے کٹیلے چبتے ہوئے ویانگ ڈیر دو دشکوں سے سوشل میڈیا پر تیارتے نظر آتے ہیں کبھی گوڈی میڈیا کی سنگیہ دی جاتی ہے تو کبھی کچھ اور یہاں تک کہ اب تو بپکش میں بیٹھی کانگریس کے پورو ادھیاکش اور سانسل راہول گاندھی بھی سارجنک طور پر میڈیا کو کوستی نظر آ رہے ہیں حال ہی میں بیت شنیوار کو دیش کی سب سے بڑی عدالت سربوچ عدالت سپریم کورٹ کے سیوہ نبرت نیائدھیش پورو نیائی مورتی جسٹس کورین جوسف نے دیش کی راجنیتک راجدھانی دلی میں انڈین سوسائیٹی آف انٹرنیشنل لاؤ ایک سیمینار میں میڈیا پر کڑا پرہار کرتے ہوئے کہا کی میڈیا گھرانے لوگتنطر کے چوتھے ستم کے روپ میں لوگتنطر سمدھان اور سچائی کی رکشہ کرنے میں وفل رہا ہے بہت گمبیر بات کہی ہے جسٹس کورین پور جسٹس کورین میں سیوہ نبرت نیائی مورتی کورین جوسف نے کہا کی کسی کے سامنے آنے والے تکھوں کا کوئی نیڈر اور سچا سنسکرن نہیں ملتا اور لوگتنطر کے لیے یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے کہ چوتھا استمب دیش کو وفل چوتھا استمب بھی وفل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے سامنے آنے والے تکھوں کا کوئی نیڈر اور سچا سنسکرن دیکھنے کو نہیں ملتا ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو چوتھے استمب کا درجہ ملا ہوا ہے اور یہ لوگتنطر بھی رکشہ کرنے میں بفل رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب تک ویسل بلوور یہ ایک ماتر امید کے روپ میں شیش رہ گئے سیمینار میں سربو چنیائی لے اچنیائی لے کے پوروینی عزیش ورشت ایدی وقتاں اور گرمان ناغرکوں کو سمبودت کرتے ہوئے سیوہ نبرت نیائی مورتی کرین جوسف لے بہت ہی صاف کوئی کے ساتھ ہی کہا کہ دیش کے پہلے تین استمبو نیائی پالی کا ودہائی کا کارپالی ہے کہا اس کو بھوچھا ہے پر میڈیا چوتھا استمبہ ہے وہ بھی لوگتنطر کی رکشہ کرنے میں بفل رہا ہے اشاروں ہی اشاروں میں انہوں نے کہا کہ جس طرح دیش میں فیفڑوں کو کچھلا جا رہا ہے تاکہ کوئی سیٹی نہ بجا سکے یہ دیش کے لیے بہت خضرناک پروتی ہو سکتی ہے جسٹس کورین کا کہنا تھا کہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا کو چھوڑ کر کوئی نیڈر اور سوتنتر پترکار نہیں ہے کتنی بڑی بات سیوہ نبرت نیائی مورتی جسٹس کورین جوسف کے دورہ کہی گئی واسطہ میں اس پر وچار کرنے کی بہت جرورت ہے آج کے سمجھ میں سیوہ نبرت جسٹس کورین جوسف کے دورہ کہی گئی باتوں پر اگر آپ گوھر کریں گے تو دو تین دشکوں میں میڈیا کی استثیتی واسطہ میں گیر جمعہ دارانہ رویے والی پتیت ہو رہی میڈیا کا جرویہ گیر جمعہ دارانہ پتیت ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے میڈیا کی ویش رسیتہ آج سنکٹ میں ہے دراصل اکیسویں صدی سے پہلے تک اکبار مالک جو ہوا کرتے تھے تب اکباروں کا ہی بولوالا تھا اکبار مالکوں کا سمپادک پر کوئی جو نہیں ہوتا تھا کیونکہ سمپادک اور پترکار پوری طرح جنتہ کے پرتی سمرپت ہوتے تھے وہ جنتہ کی نبض تھام کر رکھتے تھے اور ان کی ایک خبر پر سرکاریں ہل جایا کرتی تھیں آج پرول ہو رہی پیڈی اس بات کی گواہ ہے ایک آروپ اور لگتا ہے کہ اکیسویں صدی کے آگمن کے ساتھ ہی کچھ جگہوں پر میڈیا میڈیا کے اندر کارپوریٹ کلچر حاوی بری طرح حاوی ہو چکا ہے کئی سنستانوں میں سمپادک واسطہ میں سمپادک نہیں رہ گئے ہیں سمپادکوں کا اسطحان کارپوریٹ کمپنی کے سی ای او یا مکھ کارکاری ادھکاری نے دے لیا ہے اور پترکاروں کا اسطحان ان کی کمپنی کے جو کارپوریٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ایکنیفیٹو نے لے لیا ہے نبے کے دشت تک میڈیا سنستان کا کام خبروں سے جڑا ہوتا تھا خبروں کے علاوہ میڈیا سنستان کو اور لی کر کسی کام سے لینا دینا نہیں ہوتا تھا انہیں خبروں سے دیتر کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا اب میڈیا سنستانوں کی آر میں انیک دیگر کام ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایک سمائے تھا جب پرنٹ میڈیا کا بودھ بالا تھا اس کے بعد چینلز کیامد ہوئی پھر بلاگ آیا بلاگ کے اوپران فیپورٹلز نے اپنی اپنی اپستیتی دلچ کرائی اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب خبریں چھپ نہیں سکتی خبریں کسی بھی قیمت پر چھپ نہیں سکتی میڈیا لا چاہے لاکھ جتن کر لے پر سوشل میڈیا پر خبریں باہر آہی جاتی ہیں چینلز کے وکلپ کے روپ میں یوٹیوب یوٹیوب کے روپ میں چینلز کا وکلپ آکار لے چکا ہے آج یوٹیوبرز کی بھی خبروں کے جریعے اپنی اپستیتی دلچ کرائے ہوئے ہیں سیوہ نبرت جسٹس کورین جوسف کے دورہ جو باتیں کہیں گئیں وہ آج کے سمائے میں بہت پراسنگک مانی جا سکتے ہیں دراصل میڈیا یا پترکاریتہ کے کلیمر کو دیکھ کر یوہ اس کی اورا کا شت ہوتے ہیں یہ آج نہیں پہلے سے تشکوں سے جلا رہا ہے اور ان کو صحیح مار سکشن نہیں مل پانے کے سیوے دشا بھرمیت ہو جاتے ہیں آج پترکاریتہ میں بلیک میلرز سے سمبندت خبروں کی بھرمار ہے پترکاروں کو بلیک میلرز بھی کھا جانے لگا ہے شرد کی بات ہے جس کا منچہہ اس نے اپنا ویپورٹل یا یوٹیوب چینل بنا کر پترکاریتہ آرم بک کر دی پترکاریتہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وشد ایک مشن ہے بہت پویتر کام ہے مول آدھارت پترکاریتہ کیا ہوتی ہے یہ بات ستر فیضی پترکار شاید آج نہیں جانتے ہوں خبر کیسے بنائی جاتی ہے ریبورٹنگ کیسے ہوتی ہے ریبورٹ آلج کسے کہتے ہیں خبروں کا سمپادن کیسے ہوتا ہے کسی دشاہ پر سمپادن کیسے لکھی جاتی ہے آلیکھ کیسے لکھی جاتے ہیں آدھی باتوں سے آج کے قطعت پترکاروں کو کوئی سروکار نہیں ہے ہر جلے میں پترکاروں پر انکش لگانے کے لیے کیندر سرکار کا پتر سوچناکاریل ہے سوچنا پرساند منطرہ لے کیا دین کام کرتا ہے پی آئی بھی پتر سوچناکاریل ہے اتفاہ راج سرکاروں پر جنسن پر محکمتہ نہ دھو رہتا ہے اس کے علاوہ راجس بوابی میں انوگاگی ادھکاری راجس یا جلہ کلیکٹرس بھی اس کے لیے ادھکرت ہیں آج پترکاریلتہ کے گلتے استر کو دیکھ کر کیندر راجس سرکاروں کو پترکاریلتہ کے لیے دشاہ نردیش جاری کرنے بنانے اور بنا کر جاری کرنے کی آوشکتہ نہ تھا آنے والے سمائے میں پترکاریلتہ کا اور بھی برا دور اگر دیکھنے کو ملے تو کسی کو آشر نہیں ہونا چاہیے اس لیے سمائے رہتے پترکاریلتہ کو اپنے مول صوروپ میں واپس لانے کی پہل ہونا چاہیے سمہچاری ایجنسی ایف انڈیٰ کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے 612 اپیسوٹ میں فلحال اتنا ہی سمہچاری ایجنسی ایف انڈیٰ کی سائنیوز میں اگر آپ لیمٹی کی لالٹین اور آئرین خبریں دیکھنا چاہتے ہیں سمہچاری ایجنسی ایف انڈیٰ کی ویپورٹل یا سائنیوز کے نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں رو جانا صبح سات بجے لیمٹی کی لال ٹین کا پسارن ہوتا ہے اگر آپ کو یہ خبریں اور لیمٹی کی لال ٹین پسند آ رہے ہیں تو آپ اسے نائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے گا لیمٹی کی لال ٹین میں اگر آپ کو کچھ پسند آ رہا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھی آپ پتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں سماچار ایجنسی اپ انڈیا کے صحیح ہوگی اکلیش دوے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا 613 اپیسوڈ لے کر بہت چل دھرماجر ہوں گے فیلال اجازت لیانا چاہیں گے جائے ہند شرعہ موسیقی